پھر جو آخری راتیں ہیں نا آخری عشرہ یہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا عشرہ ہے اتقم من النار حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں ہم پورے سال میں ایک رمضان کے آخری عشرے کے دس راتیں ہی سئی کوشش کر لیں اب کوئی کہے گا جی کہ مجھ سے تو دس راتیں نہیں جاگا جاتا چلو بھئی دس راتوں کی بجائے تاک راتیں پانچ راتیں ہی سئی اب اللہ کو پانے کے لیے پورے سال میں صرف پانچ راتیں ہیں اور فرمایا کہ دیکھو وہ جو پانچ راتیں ہیں نا ان میں سے ایک رات ہے جس کو ہم نے لیلت القدر بنا دیا اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلت القدر خیر من الف شار وہ جو لیلت القدر ہے ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے ہزار مہینوں کو اگر آپ جمع کریں کہ بارہ مہینے کا ایک سال تو یہ اسی سال سے زیادہ کی عبادت بنتی ہے اور عجیب بات کہ اس امت کی عمریں اسی سال کم و بیش ہوں گی بین سبعین و ستین ساٹھ ستر کے درمیان تو گویا اللہ تعالی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم اس رات میں بندے کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو ایک رات میں پوری زندگی کے گناہ معاف یہ بھی اللہ تعالی کی کتنی مہربانی ہے اچھا بات دو سوچتے ہیں کہ جی ہمیں کیا پتا لیلت القدر کب ہے ہاں بھئی پتا تو کسی کو نہیں ہے لیکن ہم اگر کوشش کریں تو ہم لیلت القدر میں عبادت کا درجہ پا سکتے ہیں نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں نشانیاں بھی بتائی ہیں وہ ایسی رات ہے جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں گلیوں کے موڑ کے اوپر جھنڈے لگا دیے جاتے ہیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور یہ فرشتے دعا مانگنے والوں کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں ان سے مسافہ کرتے ہیں کیسے نور کی رات ہوگی بھئی لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ رات ہے کون سی مگر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو محروم بھی نہیں رہنے دیا اشارہ کر دیا ہم لوگ سکول میں جب پڑھتے تھے نا تو جب امتحان قریب آتے تھے تو اپنے ٹیچرز کے پاس جاتے تھے کہ سر ذرا اس پیپر کا گیس لگا دیں اب گیس کیا ہوتا ہے کہ وہ اندازہ لگا دیتے ہیں کہ کون سا کوئیسٹن آئے گا کیونکہ ان کا تجربہ ہوتا ہے تو واقعی ان کے گیس بڑے کامیاب ہوتے ہیں خاص طور پر ہمارے کچھ قریبی دوستیں سارے سال دفتروں میں کام کرتے ہیں اور جب وفاق کا امتحان ہوتا ہے تو ایک دو ہفتے پہلے ہمارے جامعہ میں آ جاتے ہیں اور وہاں کے اساطرزہ سے وہ گیس لگواتے ہیں کہ کون کون سے سوال آئیں گے اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے تیاری کرد اور اللہ کی شان کے وہ تیاری کر کے امتحان دیتے ہیں جی جی دن پاس ہو جاتے ہیں تو یہ گیس کئی دفعہ بڑے کام آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کھلا تو نہیں بتایا کہ کون سی رات لیلت القدر ہے اس لیے کہ جستجو رہنی چاہیے آگے بڑھنے کی خواہش رہنی چاہیے اگر بتا دیتے تو لوگ سارا سال آرام سے سوئے رہتے وہ جی لیلت القدر آئے گی وہ سزرات پہ عبادت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرے بندے جستجو میں تو لگ رہے مگر ایک اشارہ کر دیا وہ اشارہ کیا کیا فرمایا کہ تنظل الملائکت ورروخ فیہا بِذنِ ربِّهِم مِنْ كُلِّ عَمْرٍ سَلَامٍ وہ جو رات ہوتی ہے اس میں سلامتی نازل ہوتی ہے رحمتیں نازل ہوتی ہیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اب وہ دس بجے برکتیں شروع ہوتی ہیں گیارہ بجے شروع ہوتی ہیں بارہ بجے ہمیں اس کا کوئی پتا نہیں ہے لیکن ایک بات پکی ہے اللہ خرماتے ہیں یہ جو برکتیں نازل ہوتی ہیں جب بھی شروع ہوتی ہیں یہ مطلع فجر تک رہتی ہیں یعنی سہری کا وقت ختم ہونے تک یہ رہتی ہیں لہذا ایک دستور مل گیا ہم ہر رات میں جب سہری کرنے کے لیے اٹھیں وہ آخری آخری لفات ہوتے ہیں تو ہم اس وقت دو چار رکھتہ جد کے پڑھ کے دعا مانگیں اور سہری کریں اور پھر سہری کوشش کریں کہ ہم وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ بیس منٹ پہلے ختم کر لیں اور وہ جو سہری تک کا وقت ہے نا پندرہ بیس منٹ کا یہ بڑا قیمتی وقت ہے اگر ہم نے رمضان کی ہر رات میں ان پندرہ بیس منٹ میں دعا مانگی تو کوئی نہ کوئی رات تو ہوگی نا کہ جو لیلت القدر کی ہوگی اور وہ لیلت القدر کی برکتیں سہری کے وقت تک رہیں گی تو ہمیں گویا لیلت القدر میں دعا مانگنے کا اور عبادت مانگنے کا ثواب مل جائے گا تو اس طرح سے ہم لیلت القدر میں ثواب حاصل کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو سہری اور افطاری کے یہ دو اوقات بڑے قیمتی ہوتے ہیں اس وقت میں اللہ سے دعائیں مانگیں اور اپنی ساری پریشانیوں کو آپ اللہ کے سامنے پیش کریں سب مصیبتوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں اللہ تعالی مغیر والاحوال ہیں وہ ساری پریشانیوں کو ختم بھی کر دیں گے سب مطیبتوں سے نجات بھی اتا فرما دیں گے یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ قبولیت دعا کے اوقات اتا فرما دیئے تو رمضان مبارک کے ان اوقات میں مرد بھی دعائیں مانگیں عورتیں بھی دعائیں مانگیں جب مانگیں گے نا تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ تعالی نے رحمت فرما دی پھر آپ رمضان کے انتظار میں رہا کریں گے جیسے نبی علیہ السلام رمضان کا انتظار فرماتے تھے نہ دعا مانگتے تھے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اہلا رجب و شعبان میں برکتیں اتا فرما اور ہمیں بخریت رمضان تک تہنچا پھر ہماری بھی یہی اعلیت ہوگی کہ ہم بھی انتظار میں رہیں گے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے اقابر جب رمضان گزرتا تھا تو چھے مہینے تک رمضان کے آمال کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہتے تھے اللہ رمضان میں جو تراوی پڑھی تلاوت کی روزے رکھے ان کو قبول فرما چھے مہینے تک قبولیت کی دعا مانگتے رہتے تھے اور جب چھے مہینے گزر جاتے تھے تو اگلے چھے مہینے آنے والے رمضان کے بخریت آنے کی دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ اللہ ہمیں بخریت رمضان تک پہنچا دے اگلے رمضان تک پہنچا دے یہ رمضان کا مہینہ اتنا برکتوں کا مہینہ ہے تو دیکھئے سہری میں بھی دعائیں قبول افتاری میں بھی دعائیں قبول مومن کا تو مزے ہیں اس کو کہتے ہیں پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں لطف ہے مزہ ہے مومن کا بس احساس کرے کہ اللہ نے کیسا کیم کی وقت اتا کر دیا موسیقا موسیقا